اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں زبیر شارک سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز پنجاب سیف سٹی تھورٹی نے لڑکی کو حراسہ کرنے والا شخص گرفتار کروا دیا گرو مانگنڈ روڈ گلبرگ کے علاقے سے پریشان لڑکی نے ون فائیو ایم اجنسی پہ کال کی تھی ملزم کی سیف سٹی کیمروں سے نشان دہی کیسے ہوئی تفصیلات بولیٹن کا حصہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انمر کا غیر ملکی سرمایہ کاری اور سی پیک منصوبوں کی سیکیورٹی بارے اہم پیغام دیکھئے اس بولیٹن میں پنجاب پولیس میں آفیش اینٹنگ سے انسپیکٹر رینگ پر ریگولر کنفرم ہونے والے افسران کا نوٹفیکیشن جاری پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائیو سینٹر میں چھتر ہزار چھے سو بیاسی ایم اجنسی کالز موصول ہوئی پانچ ہزار دو سو انتیس کالز پر بروقت رسپانڈ کیا گیا جبکہ چھپن ہزار نو سو انتر کالز غیر ضروری قرار دی گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک آوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار ایک سو دو الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ویچول پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے نو سو تیتیس مشکوک سرگرمیوں کی آبزرویشن دی ڈی پیو بھاولپور اسد سرفراز خان کی کمانڈ میں بھاولپور پولیس کو جرائم پیش افراد کے خلاف کامیابی ملنے کا سنسلہ جاری تھانہ سیولین پولیس کی کامیاب کاروائی داؤدی گینگ کا سرگنہ گرفتار گرفتار ملزم سے رازنی میں چھینے کے قیمتی موبائل فون نکد رکم اور ناجائز اسلاح برامت پنجاب سیف سٹی تھورٹی نے لڑکی کو حراسہ کرنے والا شخص گرفتار کروا دیا گرو مانگن روڈ گلبرگ کے علاقے سے پریشان لڑکی نے ون فائیو امیجنسی پہ کال کی تھی ملزم کی سیف سٹی کیمروں سے نشان دہی کیسے ہوئی تفصیلات بولیٹن کا حصہ اسلام علیکم ون فائیو میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں حرسمنٹ یہ ایسو پیس کر رہی ہوں میرے آفیس کے باہر ایک بندہ مستقین آرہ ہے اور میں نکنمی پا رہی ہوں یہ مجھے اس سے خوف ہے جی ٹھیک ہے میں پولیس بھیجتے ہوں اوکی جی اسلام علیکم ووالیکم اسلام میں میں سیف سٹی سے بات کر رہی ہوں آپ نے ون فائیو سے پال کی تھی حرسمنٹ آپ کے پاس پولیس پہنچ گئی ہے پولیس پہنچ گئی ہے پولیس نے میرے سے میرا آئی ڈی کارٹ لے کے ساتھ ڈیٹیز لکھ لیاں میں نے ایڈنٹیفائی کر بھی ہے پولیس والے کو یہی بندہ ہے وائٹ ہوڑی میں ہے ایکزیکٹلی ہم دیکھ سکتے ہیں بالکل ہاں سام لکھو ہاں سام لکھو مالکہ سام میں میں سیس سیسے بات کر رہی ہوں ہم یہاں پہ کیمرے پہ دیکھ رہے ہیں پولیس نے بندہ پکڑ لیاں آپ نے پریشان نہیں ہونا پولیس کے ہینڈوور ہو گیا آپ گھر جا سکتے ہیں اگر میں کسی سڑک پہ جا رہی ہوں کہیں بھی مجھے کوئی ایسی سیچویشن فیسز کرنی پڑ سکتی ہے تو موسٹ اپروپریٹ کیا چیز ہے مجھے پوری دور پر کیا کرنا ہوئے گا میڈم میں کہوں گی آپ ومن سیفٹی اپ ڈاؤنلوڈ کریں آپ کو ہوئی بھی اس طرح کی سیچویشن فیسز کرتی ہیں آپ کو علاقے کا نہیں پتا ہوتا آپ کہاں پر ہیں آپ نے جس ومن سیفٹی اپ سے ون فیو ڈائل کرنا ہے آپ کی لوکیشن آپ کا سانہ سب کچھ ہمارے پاس آ جائے گا پھر آپ کو فکر کرنی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی رویڈ فون یوز کر رہی ہیں تو آپ پلیس شوڑ پر چاہیں ومن سیفٹی اپ ڈاؤنلوڈ کریں میں ابھی کر لیتا ہوں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا غیر ملکی سرمایہ کاری اور سی پیک منصوبوں کی سیکیورٹی بارے اہم پیغام دیکھئے اس خصوصی ویڈیو میں میرا یہ پیغام پوری پنجاب پولیس کے لیے ہے الحمدللہ کانسٹیوشنل روگائرمنٹس کے مطابق جمہوری حکومتیں پورے ملک میں قائم ہو چکی جس کی وجہ سے پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ گئی اور اکنومک ترقی کا سفر تیز ہو گیا پاکستان کی سٹاک مارکٹ الحمدللہ تاریخ میں بلند ترین درجہ پہ پہنچ چکی ہے پاکستان میں فورن انویسمنٹس آنا شروع ہی انٹرنیشنل اگریمنٹس چل رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر سی پیک کے اندر مزید کاریڈورز ریلوے سڑکوں کی فارم میں اکنومک زونز اور پاور سیکٹرز میں کھل رہے ہیں پاکستان کے اندر فورن انویسمنٹ پاکستان کی ترقی کی زمانت ہے اس ترقی کو روپنے کے لیے دشمن نے پاکستان کے اوپر مختلف حملے پلان کیے بہت سارے حملے الحمدللہ ہموردی والوں نے ناکام بنا دیئے لیکن کسی نہ کسی جگہ پہ نقصان بھی ہوا اس تمام چیز کو مکمل کرنے کے لیے بہت زیادہ اہم کردار نہ صرف ایس پی یو کا ہے بلکہ ایلیٹ کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹیف فلس کا بھی ہے چائنیز انویسمنٹس فورن انویسمنٹس فورنرز اور ہر جگہ جہاں کہ پاکستان میں انویسمنٹ ہو رہی ہے اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے وہ روٹ آپ نے کلیر کر کے دینے ہیں وہاں پہ مشکوک گاڑیوں کو آپ نے چیک کرنا ہے انٹیلیجنس سی ٹی ڈی سپیشل برانچ کے ساتھ مل کے تھانے نے بھی حاصل کرنی ہے کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی تیاری تو نہیں ہو رہی اور اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا پلان کر رہا ہے تو آپ نے بڑھ کر اس کو رکھنا ہے یہ روٹس کلیر کرانا اسٹیبلشمنٹ کی حفاظت کرنا اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے لوگوں کی حفاظت کرنا جس بھی آپ ڈیوٹی کے اوپر ہوں چاہے ڈالفن ہے چاہے پیرو ہے چاہے پیٹرولنگ کی گاڑی ہے آپ کے اوپر فرض ہے میں پنجاب پولیس سے مخاطب ہوں آپ جو بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں جس بھی مقام پہ ہیں چاہے وہ ریورائن پوسٹ ہے کچھے کا علاقہ ہے ولنربل اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ بیلڈنگز ہیں آپ گشت پہ ہیں ریڈ کے اوپر ہیں آپ کسی جگہ پہ سمگلنگ کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں بیلی چوری روکنے کے لیے جا رہے ہیں آپ ملکی ایکنومک بیٹ بون کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں آپ ملکی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ کردار آپ نے ٹھیک ادا کرنا ہے لوگ آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ تھانے تو بہت خوبصورت ہو گئے ہوتیل بن گئے کیا رویہ چینج ہوئے لوگ یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ دہشتگردی کے ان حملوں کو کیا پنجاب پولیس روکنے میں کامیاب ہو جائے گی کیا آپ کی سی ٹی ڈی سپیشل گرانچ ایگزیکٹی پولیس ایلیٹ پیٹرولنگ ریورائن پوسٹیں کیا یہ اس قابل ہے کہ ان حملوں کو روک جائیں لوگ یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا تھانوں میں خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگوں کو نہ صرف بٹھا رہے ہیں بلکہ کیا انصاف بھی دے رہے ہیں کیا ایویڈنس بیسٹ اکاؤنٹیبلیٹی کا سلطلہ شروع ہو چکا ہے جب تک یہ تمام کام نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنی ڈیوٹی کے پر حاضر نہیں ہوں گے اور الیٹ ہو کے ڈیوٹی نہیں کریں گے اور آنے والے حملوں کا جواب نہیں دیں گے تب تک پاکستان کی ایکنومک ترقی تیز نہیں ہو سکے گی پاکستان کی ایکنومک ترقی کے لیے آپ کو الیٹ ہو کے ڈیوٹی کرنی ہے لوگوں کو سرف کرنا ہے لوگوں کے ساتھ مل کے پاکستان کی ترقی میں اپنے اثر ڈالنا ہے اور آپ جہاں پہ بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں آپ نے ہمت نہیں ہارنی ڈیوٹیز لمبی ہوں گی سخت ہوں گی لیکن ہم انشاءاللہ تعالی تمام وردی والے اور تمام انٹیلیجنس جن ساتھ مل کے اس ملک کی ترقی ایکنومک سٹیبلیٹی اور مجھے یقین ہے آپ وہی جواب دیں گے جس سے عوام یہ کہے گی کہ اللہ تعالی پنجاب پولیس کا حامی ہونا سے پنجاب پولیس میں آفیشینٹنگ سے انسپیکٹر رینگ پر ریگولر کنفرم ہونے والے افسران کا نوٹفیکشن جاری ڈی اے جی اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر سلمان سلطان روانہ نے پرابیبیشن پیریٹ مکمل کر کے کنفرم ہونے والے افسران کا نوٹفیکشن جاری کیا نوٹفیکشن میں لاہور سمید مختلف ازلا اور فیل فارمیشنز میں تائنات ایک سو اٹھارہ انسپیکٹر شامل ہیں ڈی اے جی اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر سلمان سلطان رانہ نے انسپیکٹر رینگ پر مزید محکمانہ ترقیوں کا اندیہ بھی دیا ڈی پیو بھاولپور اسد سرفراز کی کمانڈ میں شہریوں کو ریلیف مہیا کرنے کا سنسلہ جاری تھانہ سیولائنس پولیس نے ایسے جو کی قیادت میں جدید ٹکنالوجی کے استعمال اور موسر حکمتی عملی سے اسپیشل ٹی میں تشکیل دے کر سرکہ بلجبر کی مودد وارداتوں میں ملوث داؤدی گینگ کے سرگنا داؤت کو وارداتوں میں استعمال ہونے والے نجائز اسلہ سمیت گرفتار کر کے اس کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت موبائل فون اور نقدی رقم مبلغہ ایک لاکھ روپے برامت کر لیے ڈی پیو اسیسر فراز خان نے اس موقع پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہریوں کا لوٹا ہوا مال ریکاور کرایا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مہیا کیا جا سکے نیو سٹوڈیو سے فل بخت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیڈیز اتھارٹی سے اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سیف سیڈیو تیوی